ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی جرائم کی دنیا سے واپس طائق ایسی خبر ہے جو واقعی دل دہلا دینے والے خبر ہے اور اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے میں اس طرح کے خبروں کا عام ہونا واقعی جو ہے وہ قابل افسوس ہے اور دوسری قبر ہے کہ ایک بار تباہ پھر آرس اس نے ہندوستان میں راگ علاپہ ہے کہ وہ رامندر سے اپنا مو مورتے ویرزر آ رہے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ جو ہے وہ دوہزار انیس کے انتخابات کے بعد رامندر بنائیں گے یعنی ایک بار پھر یوٹن لے لیا ہے آر ایس اس نے وی ایچ پی کے بعد اور تیسری خبر مابستہ ہے وارس اپ سے کہ جو ہے ممکن ہے کہ جو ہندوستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر حکومت کی جانب سے قوانین اگر سوشل میڈیا کو لے کر سخت کر دے گئے تو پھر جو ہے وارس اپ کمپنی یہاں پر جو ہے اپنی سروس بند کر دے میں انہی ساری چیزوں پر آپ سے آپ پر روشنے ڈالوں گا اور تفصیلات بھی بیان کروں گا اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرنوں کہ جن لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے تو کام کرنے میں ہماری مدد کریں بہر کیف ناظرین چلیے چلتے ہیں پہلے خبر ہمارے پروسی ملک سے ہے شوہر نے گھر سے نکال دیا والدین نے واپس خبول کرنے سے انکار کیا تو خاتون نے دو سالہ بچی کو سمندر میں ڈبو کر مار دیا یہ علمناک واقعہ پاکستان کے کراچی شہر کو لرزا کر رکھ دیا ہے شوہر کے گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے کا جو اندھا سبق کئی شادی شدہ خواتین کے جانے لے چکا ہے وہ ابھی ایک معصوم کی زندگی بھی نگل گیا ہے پولیس کے مطابق آلہ تعلیم یافتہ خاتون شکیلہ کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا تھا جس پر خاتون نے اپنی دو سالہ نھنی پری کو سی ویو پر سمندر میں پھینک دیا لوگوں نے شکیلہ کو بچی سمندر میں پھینکتے دیکھا اور پولیس کی گشتی پارٹی کو اطلاع دی کافی لوگ موقع پر جمع ہو گئے اطلاع ملنے پر تھانہ ساحل کے یہ سیچ وہ بھی پہنچ گئے کچھ دیر بعد سمندر نے نھنی آنام جس بچی کا نام آنام بتایا گیا ہے اس کی لاش ساحل پر اگل دی جو ریت میں اس حالت میں دھسیب بھی ملی کہ بچی کا مور ریت میں دفن تھا جب لاش اٹھا کر ایمبلنس میں رکھی گئی تو آنام کے چہرے پر ریت جمع ہوئی تھی جس ماں نے اس کا چہرہ صاف کرنا تھا وہ اس کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکی تھی پولیس کے مطابق قاتون کی شادی سال دوہزار گیارہ میں محمد راشد سے ہوئی تھی اور دوہزار سولہ میں آنام کی پیدائش ہوئی بچی کی پیدائش کے بعد شوہر نے شکیلہ اور بچی کو گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی تاہم والدین نے بھی اسے واپس چلے جانے کو کہا شکیلہ کا کہنا تھا کہ اس نے انتہائی قدم حالات کی وجہ سے اٹھایا ہے پولیس نے خاتون کو حراست میں لے کر مقدمہ درش کر لیا دوستی جانے پولیس نے نھنیانم کے باپ کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پولیس حکام کا موقف ہے کہ سنگدل باپ کی ہی بدولت بچی کی ماں قتل پر مجبور ہوئی بچے کے قتل کے مقدمے اس کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ بے حس باپ بچی پر خرچ کے لیے ہفتہوار محض ایک سو روپے دیتا تھا بچی کا باپ راشد بطور لیپ ٹیکنیشن ملازمت کرتا ہے شکیلہ نے خود بی بی اے کی ڈگری لی تھی وہ سلطان آباد کے علاقے کی رہائشی ہے پولیس کو اپنے بیان میں اس نے بتایا کہ شوہر نے گھر سے نکالا تو والدین کی گھر آ گئی والدین نے کہا کہ ہم نے تمہارے شادی کر دی اب تمہیں نہیں رکھتے اس کے بعد وہ کبھی منس سماجت کر کے والدین کے گھر تو کبھی شوہر کے گھر رات رکھ جاتی تھی اپنا اور بچی کا کوئی مستقبل نظر نہیں آیا تو اس نے بچی کو سمندر برد کر دی پاکستان میں بیشتر والدین اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو ہر حال میں شوہر کے ساتھ نبھائی نبھا کرنے کی نصیحت کرتے ہیں شادی کے مواقع پر اکثر لڑکیوں کوئی الفاظ سننے کو ملتے ہیں اب اس گھر سے ہی تمہارا جنازہ نکلے گا اسی نصیحت کے سبب کئی لڑکیاں سسرال میں ہی غیر تبری موث سے ہنکونار ہوتی ہیں ناظرین یہ خبر آپ نے سنی اور یہ کتنا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کے ماننے والے مسلمان جہاں پر خواتین کو اس کے پورے حقوق دیے گئے ہیں شوہر کو سمجھائے گئے ہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کو سمجھا دیا گیا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں اور ایک بچی کا پیدا ہونا گھر میں برکت کا باعث ہوتا ہے لیکن ایسے درست دینے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا آنے کی باتیں کہی گئی ہیں اور روایتیں اس سلسلے میں درج ہیں ایسے ماحول میں اور اسلامی ملک میں اس طرح کا جب واقعہ پیش آتا ہے تو واقعی اندہناک ہے پر قوم کے لئے افسوسناک ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور یہ اسلام کے نام لیوہ مسلمان آخر کس جانب کو بھاگ رہے ہیں واقعی یہ خبر بڑی ہی افسوسناک قبر ہے کہ ایک ماں جب وہ دو سال کی بچی کی ماں بن جاتی ہے تو اس کے مائکہ بھی اس کے دروازہ بند کر دیتا ہے اور سسولال میں بچی پیدا ہونے کے وجہ سے اس کے اخراجات نہیں دیے جاتے اور سسولال کا جو ہے راستہ بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر تب ایک عورت کیا اقدام کرتی ہے وہ خبر ہم لوگوں کے سامنے ہیں جو واقعی قابل افسوس ہے ناظرین اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے دوسری خبر رسس کے جانب میں بڑھتا ہوں ہندوستان کی رسس سربراہ مہن بھاگوت نے ایک تقریب کے دوران کہا ہے کہ رام مندر تعمیر کا کام لوگ سبہ انتخابات کے بعد شروع کیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ مرکز میں کسی بھی پارٹی کی حکومت بنے مندر تعمیر ضرور ہوگا یعنی کہ رسس اس وقت یوں ٹرن لیتی ہوئے نظر آ رہی ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ پارلیمان انتخابات سے پہلے ہی رام مندر کی تعمیر شروع کی جائے نہ جانے کیوں ایک طرف وی ایچ پی نے رام مندر تعمیر سے متعلق تحریک چار مہنے تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے اور اب دوسری طرف رس اس نے بھی کچھ ایسا ہی اشارہ دیا ہے یعنی ان کو محسوس ہو چکا ہے کہ یہ بی جی پی کے ہاتھوں ہونے والا کام نہیں ہے یا پھر وہ چاہتی ہی نہیں کہ وہ اس طرح رام مندر اور بابری مجید پر صرف سیاست کیا جائے اور اس سے ان کا کوئی اس طرح کا رشتہ نہ رکھا جائے رس اس سربراہ مہن بھاگوت نے ایک تقریب میں کہا ہے کہ سنگ یعنی رس اس لوگ سبا انتخابات کے بعد رام مندر تعمیر کا کام شروع کر دے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکز میں کسی بھی پارٹی کی حکومت بنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور رس اس مندر تعمیر کرنے کے لئے خدم آگے بڑھائے دراصل مہن بھاگوت اتراکنڈ کی راجدانی دہرادون میں مناقضہ رس اس کے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس دوران انہوں نے رام مندر مذہبی تفریق اور ذات پر مبنی ریزرویشن کے تعلق سے کئی سوالوں کے جوابات دیئے رام مندر معاملے پر بھاگوت نے کہا کہ حالی میں کمب ملے کے دوران جو دھرم سنسد مناقض ہوا تھا اس کے فیصلے کے مطابق ہی مندر تعمیر کا کام ہوگا مندر تعمیر سے متعلق ایک دیگر رس اس لیڈر نے بھی تقریب کے دوران کہا کہ بھاگوت جی نے کہا کہ انتخابات کے بعد کوئی بھی حکومت اختیدار میں آئے رس اس سادوں کے ساتھ مل کر اپنی کاروائی شروع کرے گی رس اس لیڈر نے یہ بھی کہا کہ رام مندر تعمیر کے لیے بھاگوت جی کوئی تیہ تاریخ تو نہیں بتائے لیکن یہ واضح کیا کہ رام مندر و گورک شاہی ہندو کلچر کی بنیاد ہے اور وہ انتہائی اہم ہے قابل ذکر ہے ناظرین کہ اس سے قبل وی ایچ پی نے چار مہینے تک رام مندر تعمیر کی تحریک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس سے بی جے پی نے راحت کی سانس لی تھی اب جبکہ رس اس نے بھی اس جانب قدم اٹھایا ہے تو پی ایم نرمودی کو بھی سکون کا حساس ہو رہا ہوگا دراصل رام مندر تعمیر سے متعلق آرڈننس نہ لانے اور کوئی کاروائی نہ کیے جانے کی سبب سادو سنتوں کے ساتھ ساتھ وی ایچ پی بجرندل اور رس اس کے لیڈروں نے پی ایم موڈی کی ناک میں دم کر رکھا تھا اسے آئندہ لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی کے خلاف ہوا بن رہی تھی اور موڈی بریگیٹ کو کافی سکی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور لوگ یہ تفسرہ کر رہے تھے کہ جو ہے بی جے پی جو بابری مسجد اور رام مندر کے نام پر اختیار میں آئی تھی وہ دوبارہ اختیار نہیں سنبھال پائے گی لیکن لگتا ہے کہ اندروں نے کچھ باتیں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وی ایچ پی اور آر ایس ایس دونوں نے اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے پارلیمان انتخابات کے بعد اس طرح کا فیصلہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے نہ جانے کیوں ممکن ہے کہ جو ہے بہت ساری خفیہ ریپورٹیں جو باہر آ رہی تھی کہ پارلیمان انتخابات سے پہلو ہندو مسلم میں فسادات کروائے جا سکتے ہیں اور بابری مسجد اور رام مندر کا مدہ اٹھا کر کہ ایک مرتبہ پھر ماہول کو بگاڑا جا سکتا ہے اس طرح کی خفیہ قبر اقوام متعیدہ اور امریکہ سے بھی ہو رہی تھی اس کے بعد جو ہے ممکن ہے کہ اس طرح کے اندرونی فیصلے کے بعد اس طرح آر ایس ایس اور وی ایچ پی کی جانب سے فیصلہ لیا گیا ہے بہرکیف ناظرین دیکھتے ہیں کہ دو ہزار انیس پارلیمان انتخابات کے کے بعد آخر اقتدار کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پھر کس طرح کی نویتیں ہندوستان میں پیدا ہوتی ہیں ناظرین تیسری خبر ہے وارس اپ کے تعلق سے یہ قبر شاید آپ کو مایوس کر دے ہندوستان میں کاروبار کر رہی سوشل میڈیا کمپنیوں کے لئے حکومت کے ذریعے مجووزہ کچھ شرائط و زوابط اگر نافذ ہو جاتے ہیں تو اس سے وارس اپ کے موجودہ وجود پر ہندوستان میں خطرہ پیدا ہو جائے گا کمپنی کے ایک سرکردہ افسر نے بدکروں سے جانکاری دی ہے ہندوستان میں وارس اپ کے بیس کروڑ ماہانہ سارفین ہیں اور یہ کمپنی کے لئے دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے کمپنی کے دنیا بھر میں کل دیڑ عرب سارفین ہیں دہلی میں ایک میڈیا ورکشاپ کے موقع پر وارس اپ کے کمیونکیشن سربراہ کارل اوگ نے بتایا کہ مجووزہ شرائط و زوابط میں سے جو سب سے زیادہ فکر کا باعث ہے وہ میسیج کا پتہ لگانے پر زور دینا ہے یا پھر انہیں پڑھنا ہے فیس بک کی ملکیت والی وارس اپ ڈیفالٹ بطور انڈ ٹو انڈ انکرپشن کی پیش کش کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیغام بھیجنے والا اور اسے حاصل کرنے والا ہی پیغام پڑھ سکتا ہے اور یہاں تک کہ وارس اپ بھی اگر چاہے تو بھیجے گئے پیغامات کو پڑھ نہیں سکتا ورک کا کہنا ہے کہ اس فیوچر کے بغیر وارس اپ کی شکل ہی بدل جائے گی اور وہ بالکل نیا پروڈکٹ بن جائے گا وہ امریکہ میں براک اور اوباما کے سادارتی دور میں ان کے ترجمان کی شکل میں بھی خدمات دے چکے ہیں انہوں نے کہا کہ مجوزہ تبدیلی جو نافذ ہونے جا رہی ہیں وہ اس مضبوط رازداری سیکیورٹی کے لیے موضوع نہیں ہے جسے دنیا بھر کے لوگ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم انڈ ٹو انڈ انکرپشن مہیا کراتے ہیں لیکن نئے ذوابط کے تحت ہمیں ہمارے پروڈکٹ کو دوبارہ سے تیار کرنے کی ضرورت پڑے گی انہوں نے آگے کہا کہ اسی صورت میں میسیجنگ خدمات اپنی موجودہ شکل میں موجود نہیں رہیں گے یعنی راز والی بات راز نہیں رہے گی وہ اگنے نئے قوانی نافذ ہونے کے بعد ہندوستانی بازار سے باہر نکل جانے کی امکانات کو خارج بھی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس بارے میں اندازہ لگانے سے کوئی مدد نہیں ملے گی کہ آگے کیا ہوگا اس ایشو پر ہندوستان میں بحث کرنے کے لیے ایک عمل پہلے سے ہی موجود ہے انٹو انٹ انکرپشن فیچر سے قانون انفورسمنٹ ایجنسیوں کے لیے افوا پھیلانے والے ملزمین تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے لیکن سوشل میڈیا پریٹ فارمز کے لیے اتراعات و نشریات وزارت کے ذریعے مجووزہ قوانین کے تحت ان کے اپنی خدمات کے غلط استعمال اور تشدد پھیلانے سے روکنے کے لیے ایک مناسب طریقے پر عمل کرنا ہوگا جی ہاں ناظرین چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیل رہی فیک خبروں کی وجہ سے چونکہ کبھی کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں اور آپ نے ہندوستان میں دیکھا کہ کئی فیک نیوز کے وجہ سے اور غلط خبروں کے اور آفاؤں کے وجہ سے کئی لوگ کی جانے بھی گئی ہے اس وجہ سے مرکزی حکومت کے جانب سے سوشل میڈیا پر سخت سے سخت نظریں رکھے جا رہی ہیں اور اس کی جتنے بھی چھوٹے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی میں سے یہ بھی ہے کہ حکومت کون کیا میسیج بھیج رہا ہے اس پر نظر رکھنا چاہتی ہے یعنی کہ آپ کے پرسنل میسیج پر بھی وہ اپنی نگاہیں گاننا چاہتی ہے جب پرسنل میسیج پر حکومت کی نظریں ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر اس ایپ کا کوئی استعمال نہیں کرے گا جس کی وضعے سے واتس اپ کی کمپنی پر اس کا اثر پڑے گا اسی امکانات کو کورل ظاہر کر رہے تھے کہ ممکن ہے کہ اگر اس طرح کی شرائط آ جائے اور یوزرز میں کمی آ جائے تو پھر واتس اپ اپنا سروس ہندوستان میں بند کر دے یہی ان کا کہنا تھا بہرکیب ناظرین یہ کچھ خبریں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی اور اس پر تفسرہ کرنا تھا پہلی خبر باقی قابل افسوسناک ہے ہم مسلمانوں کے لئے بالخصوص اس ملک کے لئے جس ملک میں اسلام کے نام پر بنا جہاں پر اسلامی قوانین چلتے ہیں اس ملک میں اس طرح کی بچی کی پیدائش پر باپ کا ناراض ہونا اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دینا یہ واقعی قابل افسوسناک خبر ہے جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے اس لئے میری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہم علماء اکرام یہ سمجھائیں کہ بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہوتے ہیں اور شوہر کے حقوق بیو پر کیا ہوتے ہیں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے وہ اپنا رسک کا اپنے مقدر میں لے کر کے آتی ہے اس پر ماں باپ کا کوئی بار نہیں ہوتا یا ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا میں اکرام ناظر اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ